بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم اللذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تبارک تعالی رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ اپنے بندوں پر کرم کرنا چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کو برسانا چاہتا ہے اور ہر ہر قدم پر ہر ہر منزل اور مور پر اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ قریب میں ہی گزرا اس مہینے میں مسلمانوں کے اعمال کی قیمت بڑھا دی گئی کہ ایک عمل کو ستر کے برابر نفل کو فرزوں کے برابر اور فرزوں کو ستر تک کا ثواب اور پھر شیاطین کا بند ہو جانا اور پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کی مقدس راتوں کی عبادتیں پھر آخری عشر میں لیلت القدر کی تلاش میں مہنت اور کوشش یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس بندے کا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے رمضان المبارک کا مہینہ جب گزرا شوال زی قعدہ کے دو مہینے آگے عبادات کا تسلسل جو تھا اس تسلسل میں کمی آگئی اللہ نے ذلحجہ کا ابتدائی عشرہ پھر سے عطا فرمایا اور اس ابتدائی عشرے کی قیمت اللہ نے بہت بڑھا دی کتنی قیمت بڑھائی پورے سال میں جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے زیادہ قیمتی ایام یہ ذلحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے گویا کہ رمضان المبارک کے بعد جتنے بھی سال کے دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے اہمیت والا دن سب سے اہمیت والا مہینہ اور سب سے اہمیت والے ایام وہ ذلحجہ کے ابتدائی دس دن ہیں اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دس دن اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں اور ان دس دنوں میں عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے آپ کوئی بھی عمل کریں گے اگر ان دس دنوں کے علاوہ میں جو عمل کریں گے وہ عمل اور جو عمل ان دس دنوں میں ہوا دونوں عمال برابر نہیں ہوں گے زمین آسمان کا فرق ہوگا اگر آپ باقی دنوں میں روزہ رکھیں گے ایک روزہ کا ثواب ان دس دنوں میں روزہ رکھیں گے ایک سال کے روزہ کا ثواب ملے گا اتنی قیمت بڑھا دی گئی باقی راتوں میں آپ قیام کریں گے رات کو قیام کرنے کا ثواب اور ان ایام میں اس عشرے میں اگر آپ رات کا قیام کریں گے تو لیلت القدر کا قیام کرنے کا ثواب ملے گا اور لیلت القدر کو کیا کہاں خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اور وہ ہزار مہینیں تریاسی سال آپ سمجھ لیشئے کہ اگر ایک آدمی ان دس دنوں میں سے ہر رات میں کچھ نہ کچھ قیام کر لیتا ہے گویا کہ اپنی زندگی میں تریاسی سال کی عبادت روزانہ درج کر آ سکتا ہے نام عمل میں روزانہ تریاسی سال کی عبادت درج کروا سکتا ہے اگر ان دس دنوں نو دنوں کی روزیں رکھ لیتا ہے تو ہر روزہ رکھ کر تین سو ساٹھ روزوں کا ثواب نام عمل میں درج کروا سکتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے تو پھر ہمارے یہ دن غفلت سے گزر جائیں پھر بیکار میں گزر جائیں یہ ظلم ہوگا اپنے ساتھ یہ زیادتی ہوگی اپنے ساتھ اور یہ محرومی اور بدمصیبی ہوگی کہ یہ ہمارا عشرہ بھی عام دنوں کی طرح غفلت کے ساتھ گزر جائیں تو سب علائق اور تعلقات فضولیات لغویات سے اپنے آپ کو فارغ کریں دنوں کو بھی قیمتی بنائیں راتوں کو بھی قیمتی بنائیں پورے نو دن روزہ رکھنے کا احتمام فرمائیں اللہ پاک ہمت دے سب کو اور یہ اعمال کرنے کا زمانہ ہے جیسے رمضان میں اللہ ہمت دیتا ہی ہے تو انتیس تیس دن کے روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ نو دن کے روزے کل سے لے کر نوز الحجہ تک کے روزے رکھ لو یہ سب اپنے گھروں میں احتمام کرو خواتین سے بھی درخواست کرو گھروں میں جا کے اس بات کو چلاؤ کہ اب ہم نے یہ عشرہ جو گزارنا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ عشرہ ہم نے روزے سے گزارنا ہے یہ نو دن ہم نے روزانہ روزہ رکھنا ہے اور روزانہ ہم نے رات کو قیام کرنا ہے رات کو قیام کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری رات آپ جا گئیں آپ رات کو تھوڑے سے عامال کر لیں آپ رات کو سونے سے پہلے اگر رات کے آخری شب میں آخری حصے میں نصیب ہو جائے سعادت تو بہت اچھی بات نہیں تو سونے سے پہلے بھائی ایک گھنٹہ تو رات کو روزانہ دہی دو تنہائی میں اللہ کو اور ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے پون گھنٹہ دے دو اتنا نہیں آدھا گھنٹہ دے دو اور ادنہ سے ادنہ بیس منٹ تو کر ہی لو بھائی اس میں دو رکعت نماز چار چھے نفل ادا کر لو تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لو دیکھ کر دیکھ کر پڑھ لو دو رکو چار رکو چھے رکو اور تھوڑا سا ذکر کر لو ذکر میں بتاتا ہو اور پھر دعا کر لو یہ چار کام کر لو نماز تلاوت ذکر دعا یہ چار کام اگر آپ نے کر لیے اور ان چاروں کاموں کے ساتھ عشاء کی نماز فجر کی نماز دونوں دا جماعت ادا کی تو آپ کو لیلد القدر کے قیام کا ثواب ملے گا یعنی گویا کہ ایک رات کا یہ قیام کر کے آپ نے اپنے نام عمل میں تریاسی سال کی عبادت درج کروا دی یہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بھی آپ اس بات کی ترقیب دیں یہ باتیں ان کو بھی سنائیں اور گھر میں احتمام کریں اجتماعی ترتیب بنائیں معمول بنائیں روزوں کی سب کے سب روزے سے ہو یہ بلند بات ہے یہ بلند درجے کی بات ہے اس لئے فرمایا یہ ایام اللہ کے نزدیک بہت محبوب بہت پسندیدہ اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تو یہ دن ایسا نہ ہو کہ غفلت سے گزر جائیں اور منڈیوں اور بازاروں کی نظر میں ہو جائیں یہ یہ زیادتی کی بات ہے یہ جوانوں سے خاص طور پر التجاہ اور درخواست کروں گا کہ اپنی راتوں کو رمضان کا آخری اشرا آتا ہے وہ جوانوں کی راتیں روڈو پر کرکٹ میں گزرتی ہیں خواتین کی بازاروں کی شاپنگ میں گزر جاتی ہیں مردوں کو آرام کرنے میں وقت گزر جاتا ہے اور یہ جو راتیں آتی ہیں یہ منڈیوں میں گزر جاتی ہیں تو کب یہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے گا کب یہ اللہ کی عبادت کرے گا کیا اس لئے اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائی تھی کیا اس لئے اللہ پاک نے ذلحجہ کے ابتدائی عشرے کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے تو اس لئے سب سے التجاہ اور درخواست ہے کہ اس عشرے کی جو مبارک اعمال ہیں دن کا روزہ رات کا قیام دن کا روزہ رات کا قیام کوئی بھی آدمی ان دونوں اعمال کو نہ چھوڑے سب کے سب ان اعمال کو کرنے کی کوشش فرمائیں سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ ان اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے دیکھو لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں اس کام کے لئے اس کام کے لئے اللہ کے بندوں وظائف اثر کرتے ہیں پہلے یہ اعمال ہیں یہ اعمال پڑھو اس کے بعد وظائف کی طرف جاؤ پھر بھی وہ سمجھ میں آتی یہ بات لیکن اعمال تو کرو ان اعمال سے آپ کی زندگی بدلے گی میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا اور جب اللہ سے تعلق قائم ہوگیا اللہ سے راز و نیاز اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنا آ گیا جس انسان کو تو اس کے تو سارے مسئلح حل ہو جائے گی اس لئے اپنے رب سے تعلق قائم کرو اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ذکر کیا کرنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار ذکر ہیں ان چار اذکار کو ان ایام میں اس عشرے میں کسرت سے کرنے کا حکم ہے گویا کہ یہ ذکر جو میں بتا رہا ہوں یہ ان ایام کا خاص وظیفہ ہے یہ خاص ان ایام کا ترانہ ہے کہ آپ کے گھر سے آوازیں روزانہ غلند ہوں آسمان کی طرف یہ آوازیں اٹھیں آپ کے محلے سے آپ کی مسجد سے آپ جہاں راستے میں چل رہے ہوں زبان پر یہ کلمہ ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کسرت سے پڑتے رہے کم از کم کم از کم تین سو مرتبہ یہ کسرت کا عدد ہے سو تین سو آپ سبحان اللہ پڑے تین سو الحمدللہ پڑے تین سو لا الہ الا اللہ تین سو اللہ اکبر رات کو جب بستر بر لیٹے تو یہ پڑھتے پڑھتے سو جائے آخری آپ کا کلمہ یہ ذکر ہو صبح جب اٹھیں بیدار ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الہ نشور پھر زبان پر یہی کلمہ جاری ہو جائے نماز کے بعد یہی کلمہ بازار کی طرف نکلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کسرت سے اس کلمہ کو پڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اے رحم الرحمین اے اللہ اس مبارک عشرے کو اے اللہ ہم سب کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنوں کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ راتوں کا قیام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی زندگی اس مبارک عشرے میں بدلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو قربانی کے مقاصد ہیں اے اللہ ایام آپ کے محبوب اور پسندیدہ ایام ہیں ایلہ ان ایام میں ہمیں جو اعمال تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں ایلہ ان محبوب ایام میں محبوب اعمال ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما ایلہ ان محبوب ایام میں ہم سب کو اپنا محبوب بنا ایلہ ان پسندیدہ ایام میں ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا ایلہ خرافات سے رسوات سے ہماری حفاظت فرما گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اور صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی و حمد شاہ